مہتی بھی شاف گر دیا مہتی بھی شاف گر دیا مہتی بھی شاف گر دیا مجھے نہیں لگتا یہ چیز کا رفائی گا انہوں نے کبھی 250 نہیں چیز کیا مہتی بغیرت پچھانے کو تو نمبر ون بولنگ ہے ہماری لیکن سارا ہی بولر دیکھیں آپ ہم اسام امیر کی پتواز کر کر تھا کہ اسام وہ بغیرت ہے ہمارا کیپٹر ٹیم نہیں لے کے گئے یہ دوستیاں ادرنے باہر ہیں ابابر آدم دو یہ عزاز ہوگا پاک سانٹن کے لیے اچھا مہتی ڈیویڈ وارلر کا دس رن پہ اس نے کیچ چھوڑ دیا وہ بچہ کے آج مطلب وہ سیدھا یوں آ رہا ہے کہ آج کے بھی مجھے پکڑ لے اس نے کہا میں نے نہیں پکڑنا جائر کے وہ اپنو سے دراصل لے لو رویش حرما سے ریفنیٹلی ویسا ہی سنوک ہونا چاہیے سب کو کھڑا کر کے سب کو ہی میں کہتا ہوں اڑا دینا چاہیے ریفنیٹل سٹار جی نے کرنے دے گا چار سو یہ دو دفا بھی باری لے لینا ستر عبر بھی کھیل لے اس سے نہیں ہونا رویش حرما بن جاتے ہیں نا کوچ ہمارے تو میں کہتا ہوں ہمارے دنیا کی نمبر وان ٹیم ہے یہ کیچز چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے ان کو پلیز کیچز پکڑنا نصیب فرما آمین یاللہ پاکستان کو آج کسی نہ کسی طریقے سے مہت جذبا دے آمین کسی طریقے سے آج پاکستان جیت جائے ان کی نیت نہیں تھی آج پاکستان جیتے گے لیکن اب پاکستانی فینس کی پوری نیت ہے کہ ہماری ٹیم مہت جیتے آمین یاللہ پاکستان کو آج پاکستان جیتوائے کسی طریقے سے آمین اکیلا لڑکا شاہن شاہ فریزی نے پوری جان مار دی پوری کوشش کی باکی بولر کو بھی شاہن جیسی بولنگ کرنا نصیب فرما آمین